بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں اتارف مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیز کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے آج اکیس تاریخ ہے عمران خان صاحب کا ایک اہم کیس عدالت میں لگا ہوا ہے اس پر آگے جاکھر بات کریں گے ایک شہید فوجی کے بیٹے کا معاملہ جس پر تشدد ہوا اس بیٹے کے خاندان کی دعائی ستاسی سال کی ماں کی دعائی ایسی تصویریں ہیں تشدد کی ایسی تصویریں ہیں کہ جو میں سامنے آپ کے یہاں دکھا سکوں آپ کو شیئر کر سکوں یہ بھی ممکن نہیں ہے اہم ترین تفصیلات ایک لیگی ایم پی اے پر اس پر الزام ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کروایا ہے مبینہ طور پر یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا میں اور جسٹس محسن اختر قیانی صاحب کے عدالت سے جو ریمارکس آ رہے ہیں اہم ترین ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے بات یہی سے شروع کرتے ہیں بلوچ لاپتہ طلبہ کی حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے فروری میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اس کمیٹی میں تین حساس ادارے آئیس آئی انٹر سروریسز انٹیلیجنس ایم آئی ملیٹری انٹیلیجنس آئی بی انٹیلیجنس بیرو ان کے جو ڈی جیز ہیں ڈی ریکٹر جنرلز ان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی اب وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دیں جو ڈی جیز ہیں ان کے لیول پر کوارڈینیشن میں مشکل پیش آتی ہے تو تھوڑا سا نیچے کے لوگ لے آئیں جسٹس آپ نے کہا آرڈر کر دیتے ہیں سوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے تین حساس داروں کے ڈی جیز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی یہ اٹرنی جنرل منصور عثمان آوان صاحب اس کمیٹی کی معاونت کریں گے یہ تیہ ہوا تھا اور ڈی جی آئی بی انٹیلیجنس بیورو یہ اس کی سربراہی کریں گے یہ تیہ ہوا تھا تیہ یہ ہوا تھا کہ کمیٹی لاپتہ بلوچ طلبہ نئے لاپتہ ہونے والوں کے حوالے سے ریپورٹ پیش کرے گی کمیٹی زلے اور ڈیویجن کے سیکٹر کمانڈر سے سیکٹر کمانڈر سے معلومات لے گی اور سیلٹ لفافہ عدالت میں پیش کرے گی اور جبری گمشدگی میں ملوث ماتحت حکام کے خلاف کارروائی کے لیے عدالت میں ریپورٹ پیش کرے گی اب جج صاحب نے اب یہ کہا کہ کوئی بھی عدالت جج وکیل صحافی یا پارلیمنٹیرین کوئی بھی ہو یہ ایجنسیز کو قانون کے مطابق کام کرنے سے روکنے کی بات نہیں کرتے ان میں سے کوئی نہیں کہتا کہ ایجنسیز قانون کے خلاف کام کریں بلکہ یہ خلاف قانون کام کرنے سے ایجنسیز کو روکتے ہیں جسٹس صاحب نے یہ بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ایجنسیز جو ہیں وہ آئینی دائرہ کار ہے اس کے اندر رہے ہیں اب ہم دیکھ کیا رہے ہیں ہم دیکھ یہ رہے ہیں مسلسل کہ حکومت جو ہے وہ جج صاحبان کی عدالت سے آنے والے ریمارکس کے بعد پریس کانفرنس کرتی ہے اپنے حوالے سے جو بات ہوتی ہے اس پر بھی حکومت کہتی ہے منڈیٹ کے اندر رہ کر بات کی جائے اور جو ایجنسیز کے حوالے سے بات ہے حکومت اس پر بھی عدالت سے کہتی ہے کہ یہ نامناسب ہے وزیر قانون وزیر اطلاعات یہ آ جاتے ہیں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہونا چاہیے شہری لاپتہ ہوا ہے اور بلوچ طلبہ کا بھی مسئلہ ہے وزیر قانون صاحب کہتے ہیں چار دہائیوں سے مسائل چلے آ رہے ہیں تو پھر کیا ان کو چلنے دیا جائے بات یہ ہے کہ وزیر قانون تو قانون کے مطابق چلنے کی بات کریں گے مگر وزیر قانون کہتے ہیں چار دہائیوں سے چلتے آ رہے ہیں مسائل تمام ملکوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں یعنی اگر کہیں غلط ہو رہا ہے تو کیا ہم اس کی جسٹفیکیشن اپنے ملک میں دیں گے کہ یہاں بھی یہ غلط ہو سکتا ہے یہ نون لیگ کی پچھلی حکومت میں ہوا پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا مشرف دور میں ہوا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا پھر سولہ مہینے کی حکومت میں ہوا اب ہو رہا ہے جب جب ہو غلط ہے غلط کو غلط کہنا اور پھر اس کے خلاف آرڈر دینا یہ عدالت کا کام ہے اور حکومت کا کام ہے اس پر عمل درامت کرنا مگر ہمارے ہاں یہ جو حکومت ہے یہ حکومت عدالت کے خلاف جج صاحبان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے آ جاتی ہے آزاد جو ہم نے دیکھا ہے سینیٹرز ہیں آزاد اراکین ہیں وہ بھی عدالت کے خلاف بات کرنے آ جاتے ہیں اور پھر جب وہ جاتے ہیں توہین عدالت وہ کہتے ہیں اب میں ایماندار جج صاحب کے سامنے پیش ہو رہا ہوں مجھے امید ہے کہ یہاں میرا جو معاملہ ہے وہ بالکل ٹھیک سنا جائے گا اس کے بعد آئی ایم ایف نے آپ سے کہہ دیا ہے تیار ہو جائیے کیونکہ حکومت بھی کہتی ہے ہم تیار ہیں پاکستان کے لوگوں کا جو بھی حال ہے اس حال کی حکومت کو اس وقت تو پرواہ نہیں ہے دو سو یونٹ فری تین سو یونٹ فری سولر پر لوگوں کو ہم ترغیب دیں گے سہولت دیں گے سولر آئے گا مسائل حل ہوں گے اور اب یہ حکومت کیا کر رہی ہے ایم ایف نے کہا خرچے کم کیجئے حکومت نے منصوبہ دیا آئی ایم ایف کو نئی گاڑیاں خریدنے پر مکمل پابندی رہے گی یہ آئی ایم ایف کو پیش کیا گیا منصوبہ ہے اس کے بعد ایک سال سے خالی گریڈ ایک سے سولہ کی تمام پوسٹوں کو ختم کر دیا جائے گا یہ حکومت کا منصوبہ ہے اس کے بعد وفاقی حکومت صرف اہم اور قومی نویت کے ترقیاتی منصوبوں کیلئے وسائل فراہم کرے گی انفرسٹرکچر کے منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیے جائیں گے نئی کوئی جامعہ قائم نہیں کی جائے گی یہ حکومت کا منصوبہ ہے کوئی نئی جامعہ قائم نہیں کی جائے گی صوبائی حکومتیں اپنے ماتحت آنے والی جامعات کی فنڈنگ خود کریں گی وفاق نہیں کرے گا یہ جب ابھی آخر میں سولہ ماہ کی حکومت جا رہی تھی نا تو ایوان میں درجن بھر یا اٹھارہ کے قریب لوگ ہوتے تھے کورم پورا نہیں ہوتا تھا تب بھی دھڑا دھڑ میڈیکل کالوجز کو قائم کرنے کی منظوریاں دی گئی تھی میڈیکل یونیورسٹیز کے قیام کی بتایا گیا بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے لوگوں میں بانٹے گئے ہیں کیونکہ اس سے بڑی ٹھیک ٹھاک رقم جنریٹ ہوتی ہے یہ ایک ٹکسال ہے جو پیسہ چھاپتی ہے تو بڑی منظوریاں دی گئی تھی ہمارے ہاں اس کے بعد کیا کہا گیا ہے خرچے کم کرنے کیلئے دفاع اور پولیس کے علاوہ نئی بھڑتیوں کیلئے رضاکارانہ پینشن سکیم شروع کرنے پر غور کیا جائے گا پولیس کو اور محکمہ دفاع کو رضاکارانہ پینشن سکیم میں شامل نہیں کیا جائے گا باقیوں کیلئے غور کیا جائے گا عراقین اسمڈی کی ترقیاتی سکیموں پر مکمل پابندی کا امکان ہے یہ بھی ہمیں پتا جل رہا ہے کہ یہ حکومت کرنے جا رہی ہے آئیم ایف کو یہ پلان دیا گیا ہے ہمارے ہاں ایک پورا آداد و شمارے میں اس پر کام کروں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا اس آداد و شمار کے مطابق ہم جو مرعات لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے بابوں کو دیتے ہیں ان مرعات کو روک لیا جائے تو ہم اپنے ملک کے مسائل to the extent of 80-90% حل کر سکتے ہیں مگر یہ ہوتا کہاں ہے تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑی چیز ہے اب میں آپ سرز کروں رانہ عبدالبنان ساجد میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا نون لیگی ایم پی اے ان کے بندوں نے جا کر مبینا طور پر اسسسٹنٹ کمیشنر جتوئی تاریخ ملک ہیں ان پر تشدد کیا گھر میں سو رہے تھے ایف آئی آر ہمارے سامنے آئی آٹھ دز بندے گھر میں گھوسے ڈنڈے سوٹے روڈز لے کر اور تاریخ محمود ملک صاحب کو انہوں نے مارا پیٹا تاریخ محمود ملک صاحب کی جانب سے درج کروائی گئی ایف آئی آر میں یہ بتایا گیا ہے کہ رانہ عبدالبنان ساجد سے حملہ آوروں نے بات بھی کروائی اور رانہ عبدالبنان ساجد صاحب نے مبینا طور پر دھمکیاں وغیرہ بھی دیں میں نے رانہ صاحب سے رابطہ کیا یہ تمام چیزیں ہیں ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ جواب دیجئے ابھی تک ان کی جانب سے کوئی بھی جواب نہیں آیا لیکن اسسسنٹ کمیشنر صاحب کے بھائی پروفیسر افتخار صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا پروفیسر افتخار صاحب کیونکہ میں اسسسنٹ کمیشنر صاحب کا بھی موقف جاننا چاہتا تھا انہوں نے بتایا کہ معاملات کیا ہیں باردانے کے معاملات ہیں الزامران عبدالمنان ساجد صاحب پر ہے وہ اس میں بھی خلاف قانون خلاف مریڈ جا کر بات کر رہے تھے راشن ٹرکس لوٹے گئے تھے یہ جو نگے بان پرگرام تھا اس میں اس میں بھی اسسسنٹ کمیشنر صاحب کچھ کارروائی کر رہے تھے تو اس کے بھی معاملات ہیں ان کے بھائی پروفیسر افتخار صاحب نے اسسسنٹ کمیشنر تاریخ ملک سے کہا چھوڑو تم کہا کن چکروں پڑے گولی مارو نکلو یہاں سے وہ ٹرانسفر چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں ہو رہا تھا ان کا اب یہ آٹھ دس بندے ان کے گھر میں گھسے اور یہ جو چیزیں لے گئے نا یہ رادو کی گھڑیاں لے گئے موبائل لے گئے پانچ لاکھ روپے کا کیش لے گئے LED ٹی وی لے گئے یہ ڈکیتی ظاہر کرنے کیلئے کیا گیا ہے لیکن میرے پاس جو تصاویر ہیں ان کے جسم کے نازک حصوں پر تشدد کیا گیا ہے ایسا تشدد کہ جو ڈکیت نہیں کرتے روڈز سے مارا گیا ہے کیل لگے ڈنڈوں سے مارا گیا ہے جسم پہ جگہ جگہ کٹ پڑے ہو ان کے وہ تصاویر تمام کی تمام میرے پاس ہیں شدید تشدد کیا گیا ہے ان کے کلوں پر جسم کے نازک حصوں پر تشدد کیا گیا ہے نیلوں نیل ہو چکے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب اب ان کے بھائی پروفیسر افتخار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے والد اکتر میں شہید ہوئے تھے ہمارے والد اکتر میں شہید ہوئے فوجی شہید اب ہم آرمی چیف سے جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف تلوایا جائے وہ کہتے ہیں ہماری والدہ جو ہے وہ بینٹیلیٹر سے واپس آئی ہیں شدید عدیل تھی ان کو ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم بتا چکے لیکن اس حال میں ان کو اس صدمے سے دوچار کرنا اس کیفیت میں اپنے بیٹے کو دیکھنا وہ بھی جو ہے وہ اپیل کر رہی ہیں کہ انہیں انصاف چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پہ رانہ عبدالمنان ساجد صاحب پہ جو پڑچا کروایا گیا ہے یہ سب کی موجودگی میں ہوا اسسٹرن کمیشنر کو سہن میں لے جا کر ننگا کر کے وہ سو رہے تھے سہن میں لے جا کر ننگا کر کے مارائے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خود پروفیسر افتخار کو ایک ابنہیم نامی بندے نے پہلے کال کی تھی اور کہا تھا کہ اسسٹرن کمیشنر صاحب پہ یہ حملہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تب بھی اپنے بھائی تاریخ سے کہا کہ کہاں کن چکروں میں پڑ گئے ہو نکلو یہ مسیبت ہے تمہارے لیے مسیبت بنے گی لیکن انہوں نے کہا میں اپنے علاقے میں گھوم رہا ہوں تمام چیزیں دیکھ رہا ہوں مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگتا حالات ٹھیک ہیں مگر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ میں وہ تصویریں جو میرے پاس ہیں میں شیئر بھی نہیں کر سکتا مجھے آپ سے پہلے بھی کہا نون لیگ والے بجائے اس کے کہ ایک سینئر میرٹ پر کام کرنے کا دعویٰ کرنے والے سرکاری مرازم کے ساتھ کھڑے ہوتے اتنا نہ کریں اس کو پوری طرح سے آن میرٹ اس کی تفتیش ہونے دیں لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ نون لیگ والے اپنے اس ایم پی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے آزاد جیتا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے دھڑا بدل لیا تو یہ ہمارے سامنے ہوا اب ان حالات میں ایجنسیز سے جسٹس محسن اختر قیانی صاحب سوال کر رہے ہیں حکومت جو ہے وہ جواب دینے آ جاتی ہے پہلے تو یہ تمام چیزیں ہیں تھوڑی دیر میں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو احمد فرہاد کا کیس بھی ہمارے سامنے ہوگا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے عمران خان صاحب کا کیس آج تین بجے عدالت میں ہے ٹیریان جیڈ وائٹ کا کیس اس میں بھی ہمارے سامنے ہوگا کہ کیا بنتا ہے کیونکہ اس سے پہلے دو جج صاحبان نا قابل سمات قرار دے چکے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں